لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے قبل جنات کا عرب میں دور دورہ تھا لوگ ان سے ڈرتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے تو وہ بھی شرارتاً بتوں کے پیچھے سے آوازیں لگاتے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بت بات کر رہے ہیں عبر عبد الدنیا امام طبرانی امام ابو نعیم اور خرائطی ان تمام لوگوں نے ایک روایت نقل کی یہ آل حواطف میں بھی آتی حضرت عبداللہ ابن مرداز سے روایت ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نر خجور کے شگوفے کے پاس تھا اب خجوروں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں ان کی کروس پولینیشن سے پھر خجور لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نر خجور کے شگوفے کے پاس تھا کہ اچانک میرے سامنے روئی کے مثل ایک سفید شتر مرخ ظاہر ہوا جس کو آپ آسٹریچ کہتے ہیں اب آپ کے ذہر میں سوال پیدا ہوگا کہ عرب میں آسٹریچ کہاں سے آگئے یہ تو ہم آسٹریلیا میں سنتے ہیں آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ شتر مرخ عرب میں بھی پائے جاتے تھے اب سے کوئی سو دیڑ سو سال قبل ناپید ہو گئے کہ انہوں نے اتنے مارے اتنے مارے کھاتے تھے لوگ شتر مرخ اور شتر مرخ کا انڈا اس کو بہت کنزیوم کیا جاتا تھا اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے گروت پروسس جو ہے بہت سلو ہو گیا اور شتر مرخ کا جو انڈا ہے جو سہرا میں جو شتر مرخ ہوتے ہیں ان کے جو انڈے کا خال ہوتا ہے وہ کافی موٹا ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں عرب کیا کرتے تھے کہ شتر مرخ کے انڈے کو توڑتے تھے اس طرح کہ اوپر سے اس کو حلقا سا کارتے تھے تو اتنا مضبوط اور موٹا خال ہوتا تھا تو آپ چاہیں تو بعض عرب ممالک میں میوزیمز میں اب بھی عرب شتر مرخ کے انڈوں کے خال آپ کو مل جائیں گی جو برتن کی طور پر استعمال ہوتے تھے بہرحال ایک انفرمیشن تھی جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا اس زمین میں تاکہ بات واضح ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ایک سفید شتر مرخ ظاہر ہوا اور اس کے اوپر ایک سفید آدمی سفید کپڑوں میں سوار تھا اس نے مجھ سے کہا کہ اے عباس بن مرداس تم دیکھتے نہیں آسمان پر پہرے دار مقرر کر دئیے گئے ہیں اور جنات گھبرا گئے اور گھوڑوں نے اپنے سوار اتار دئیے ہیں اور جو ذات والا صفات نیکی اور تقوی کے ساتھ پیر کے دن کی شب مبعوث ہوئی ہے وہ قسوہ نامی اوٹنی والے ہیں تو جو کچھ میں نے سنا اور دیکھا عباس بن مرداس کہتے ہیں یہ کچھ عجیب بات تھی پیر کا دن ایک ذات اقدس کا نزول اور پھر قسوہ اوٹنی کا نام تو معلوم یہ ہوتا ہے ان ڈیٹیل سے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعصد کے تیرہ سال کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے کیونکہ اسی وقت آپ قسوہ نامی اوٹنی پر سوار تھے جب آپ قواہ میں داخل ہوئے اور پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اب اس آدمی نے یہ تمام باتیں جو ہے عباس بن مرداس کو بتائی تو وہ کہتے ہیں میں تو بڑا مرعوب ہوا اور یہ سب سن کر نکلا اس زمانے میں میں ایک بت کی پرستش کرتا تھا جس کا نام تھا دمار اور میں اس کی بڑی خاطب مدارت کرتا تھا اور اس کے اندر سے آواز آتی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنات آواز لگایا کرتے تھے بتوں کے پیچھے سے اور یہ جاہل سمجھتے تھے کہ بت بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں دمار نامی بت کے پاس آیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے اس کے اندر سے آواز آتی تھی اچانک اس کے اندر سے چیخ مارنے والے نے چیخ ماری اور کہا قل للقبائل من سلیم کلہا حلق الضوار وعاش اہل المسجد قبیلہ بن السلیم کے تمام قبیلوں سے کہہ دو کہ زمار بت حلاک ہو گیا اور مسجد والے یعنی کہ مسلمان کامیاب و کامران ہو گئے یعنی کہ اس سے اس بات کی طرف دلالت ہے کہ یہ اس وقت کی واقعہ ہے جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں مساجد قائم کر لی تھی اس لیے تو لفظ مسجد کا ذکر کیا جن نے ورنہ اس سے پہلے تو مساجد ہوتی نہیں تھی تو اس نے کہا کہ حلق الضمار وعاش اہل المسجد حلق الضمار وکانا یعبد مرہ قبل الكتابی لنبی محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل ہونے سے پہلے جس زمار بت کی پوجا کی جاتی تھی وہ حلاک و برباد ہو گیا اِنَّ الَّذِي وُرِسَ النَّبُوَّةُ وَالْخُدَى بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُحْتَدَى وہ ذات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت و ہدایت کی وارث ہوئی ہے وہ ہدایت یافتہ قریش میں سے تشریف لا چکی ہے اچھا ایک اور کتاب ہے آقام المرجان اور ایک اور کتاب ہے مقائد الشیطان ان دونوں کتابوں میں اس واقعے کی کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں وہ یہ کہ حضرت عباس ابن مرداز فرماتے ہیں یہ سارا کچھ سن کر میں بڑا خوف زدہ ہوا اور اپنی قوم میں آ کر پورا واقعہ سنایا پھر میں اپنی قوم بنی حارس کے تین سو لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد النبی میں تشریف فرماتے میں حاضر ہوا مجھے دیکھ کر حضور مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے عباس ابن مرداز ہمیں بتاؤ تم کیسے مسلمان ہو گئے میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا آپ نے فرمایا عباس تو سچ کہتا ہے اس طرح حضرت عباس ابن مرداز کہتے ہیں کہ میں اور میری قوم کے سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں